ان کے لیے نہیں اللہ نے وہ مقام نصیب فرمایا ہے اللہ جیسے نوازے یہ اللہ کی بخشش عطا ہے اللہ نے مفتی عظم دعلم دوبن کی خدمت کا شرف جو دیا تھا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ملنے کی وجہ سے کیا سے کیا بنا دیتا ہے یہ بڑوں کے ساتھ رہنے کا شرف ہے عطا ہے خدا کی طرف سے آپ سب سمجھ رہے ہوں گے میں بار بار کہتا بھی رہتا ہوں تذکرہ کرتا ہوں میری مراد حضرت مولانا حافظ مفتی محمد سبیل صاحب مدرہ سی قاسمی دامت برکات ہوں خلیفہ عزیز حضرت مفتی عظم دعلم دیوبن ہے کہ آج کے ہماری اس مجلس کی صدارت میں حضرت کا نام اس میں پیش کرتا ہوں امید کہ آپ حضرات بالخصوص علماء کرام کے طرف سے میرے طرف سے جو پیش کی گئی ہے پیش کشک پر تائیدی کلمات آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی و مزرگ وردوستو اور معزز و موقع علماء کرام آج کے اس عظیم الشان جلسے کے لیے جیس شخصیت کا نامی نامی اس میں گرامی پیش کیا گیا ہے ان کے سلسلے میں مختصر انداز میں تعریف محب محترم حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب نے کیا میں بھی دو لفظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ کہنے کو بھی ساتھی ہیں لیکن واقعی ہمیں شرف وہ ان کے ہم ساتھی بنے یہ ہماری خوش قسمتی ہے دنیا کا دستور ہے کہ آدمی تعلیب علمی کے زمانے میں پڑھتا ہے اور اچھے تعلیب علم صحیح راستے پہ رہتے ہیں لیکن حضرت مفتی صاحب دامت برکاتو ہوں تعلیب علمی کے زمانے سے چونکہ میں چھ سال دعلوم میں رہا میں جب سے دیکھا ہوں کہ چھتا مسجد میں امامت کے ساتھ ساتھ مفتی عظم مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرکدہ کی خدمت صحبت معیت اور آپ کے آمنے سامنے ہر وقت موجود چونکہ حضرت کا قیامگاہ بھی وہیں تھا تو اتنی بڑی عظیم صحبت اور شرابت اور اللہ والوں کی صحبت جس کو شروعی طالب علم کے زمانے سے ملی ہو اس کی ولایت اس کی ان کے اخلاق اور عادت اخلاص دلہیت کا کیا ہم تعرف کر سکتے ہیں اور ما شاء اللہ علمی صلاحیت کے اعتبار سے بھی آگے ہیں میں اپنی طرف سے اور جتنے بھی رفقہ عوام الناس اور ہمارے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں سب کی طرف سے میں تائد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی صدارت کو قبولیت کے ساتھ اس عظیم الشان جلسے کو پائے تک مل تک خیر آفیت سلامتی کے ساتھ پہنچنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین یا رب العالم تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نرازی نصاحی بے کشاف اب دوستو قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے میں ہماری مدرسی کے نئے نئے مدرس جو عمر کے اعتبار سے بھی بہت چھوٹے اور کسی زمانے میں یہاں کے تعلیم علم بھی رہے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جناب حافظ محمد احسن صاحب تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیم وَالْزِمَاءَ بَلَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعونَ موسیقی موسیقی سدق الله العظیم موسیقی